ہائی گائز اور بلکم بیکٹو میو ولوگ اور آپ جیسے دیکھ پا رہے ہوں گے گئر باکس کا گئر لیور ہے ہمارے سامنے اب اس لیور کو ہم شفٹ کرنا سیکھیں گے اس والی ویڈیو میں کہ ہم سمود گئر شفٹ کیسے کرتے ہیں اپنے کسی بھی کار میں خاص طور چاہے ایکو سپورٹ میں لوگوں کی بہت کمپلینٹ تھی کہ ہم جب گئر شفٹ کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑے ہارس دکھائی دیتے ہیں ہمیں تھوڑا سا ہارڈنیس فیل ہوتی ہے جب گئر ایک سے دوسرے گئر میں شفٹ کرتے ہیں ہم تو ہم سارے گئر کو شفٹ کر کے دیکھیں گے اور یہ بتائیں گے آپ کو کہ کس طریقے سے آپ سمودلی شفٹ کر سکتے ہیں اپنے گئر کو تو سب سے پہلے ہم فسٹ گئر ڈال کے دکھا دیتے ہیں کلچ ہم نے پریس کر لی ہے تو اب یہ نیوٹرل میں ہے ہمارا گئر لیور ہم ہم اس کو ادھر کر کے نورمل ہر لوگ ہر ایک انسان اس دنیا میں فسٹ گئر اس طریقے سے ڈالتا ہے اب پرولم آتی ہے سیکنڈ گئر ڈالنے میں سیکنڈ گئر لوگ باگ ایسے سیدھا کھینچ دیتے ہیں تو اگر ہم اس طریقے سے آپ کو ہارشنیس فیل ہو رہی ہے اپنے گئر ڈالنے میں سیدھا کھینچنے میں فیل ہو رہی ہے تو آپ اس کو فسٹ گئر میں سے نیوٹرل میں لے آئیں نیوٹرل سے پھر سیکنڈ میں لے کے آئیں تو کافی سمودلی ڈال جائے گا میں ایک بار اور دکھا دیتا ہوں فسٹ میں ہے فسٹ میں سے ہم نیوٹرل میں لے کے آگئے نیوٹرل سے پھر ہم سیکنڈ گئر میں چلے گئے اس طریقے سے دوبارہ نیوٹرل گئے تھرڈ میں چلے گئے پھر نیوٹرل آئے پھر فورت میں آگئے پھر نیوٹرل آئے پھر ففت میں اب ایسے ہی ہم ڈاؤن شفٹ کریں گے اس میں بھی ہم سیم پروسس اپنائیں گے ففت سے فورت میں آنے کے لیے نیوٹرل فورت سے تھرڈ میں جانے کے لیے پھر نیوٹرل تھرڈ سے سیکنڈ میں آنے کے لیے پھر نیوٹرل سیکنڈ سے فرسٹ میں جانے کے لیے بھی آپ پہلے نیوٹرل کر لیجے تو آپ کے سارے گئر جاؤں گے وہ سمودلی شفٹ ہوں گے اب کچھ لوگ کہیں گے ہمیں فرسٹ سے سیدھا فورت میں جانا آیا پھر سیکنڈ سے سیدھا فورت میں جانا آیا تو اس کے لیے اس کے لیے بھی کچھ نہیں ہے اس کے لیے بھی آپ سیکنڈ سے سیدھا فورت میں چلے جائیے نیوٹرل میں تو آپ کو پھر بھی آنا پڑے گا تو سمپل ہے آپ ہر ایک گئر کو ڈاؤن شفٹ کریں چاہیں اب شفٹ کریں آپ نیوٹرل میں آئیے یہ دیکھیں سمودلی سمودلی جا رہا ہر ایک گئر تو اگر اس طریقے سے آپ کو ہارس نیس فیل ہو رہی ہے تو آپ ایسے مت جائیے بالکل بھی سب سے رونگ ہیبٹ ہوتی ہے سیکنڈ گئر سے تھرڈ گئر میں جانے کے لیے لوگ باگ سیدھا ایسے کر کے ایسے ڈال دیتے ہیں جھٹکے سے جھٹکے سے کبھی میں ڈالیے گئر باکس پہ ایفیکٹ پڑے گا پرولم آ جائے گی تو سیدھا سیکنڈ سے ایسے جائیے ایزی لی پوش کر دیجئے تھرڈ گئر میں اس طریقے سے نہ کریں ایک دم سے سیکنڈ سے نیوٹرل آگئے تھرڈ میں چلے گئے کیونکہ ہمیں کسی سے ریس تو لگانی نہیں ہے کہ ہمیں ایک دم سے جلدی سے گئر شفٹ کرنا نورملی آپ گئر شفٹ کرئے اس سے آپ کی کلچ پلیٹ اینڈ گئر باکس بھی آپ کا زیادہ دن تک چلے گا جلدی سے خراب نہیں ہوگا اب میں بتا جاتا ہوں لوگوں کو لوگ باگ کلچ ٹھیک سے پریس نہیں کرتے اس وجہ سے بھی ہماری پرولم آ جاتی ہے گئر شفٹ کرنے میں بھی اب آپ یہ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ والا پیڈل ہمارا کلچ کا پیڈل ہے تو اس کو کئی پہ بھی لوگ باگ کیا کرتے ہیں کہ ہلکا سا پریس کرتے ہیں اور گئر ڈالنے لگتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ گئر اٹکنے لگتا ہے اس کو بھی یہ فیل کرتے ہیں کہ لوگ باگ ہمارے گئر ہارٹس ڈال رہے ہیں تو اس کو سمپلی آپ پورا پریس کریں جتنا نیچے تک تچ ہو رہا ہے جہاں تک آپ کو ہلکا سا ٹچ ہونے کی آواز آتی ہے فیل ہو جاتا پیر میں وہاں تک پریس کریں اس کو نہ کیا آپ اسے صرف ہلکا سا پریس کریں دیکھیں ابھی آپ کو لگ رہا ہوا پورا پریس ہے لیکن ابھی بھی دیکھئے اتنا جا سکتا ہے تو پورا پریس کریں اس حساب سے آپ کے گئر باکس میں کوئی پرولم نہیں آئے گی کلچ پلیٹ بھی جلدی سے خراب نہیں ہوگی یہ لوگوں کی پرولم تھی کی 20,000 پر کلچ پلیٹ جا رہی ہے آپ ہاف کلچ نہ دبائیں فل کلچ دبائیں اور گیرز آپریٹ کریں گیر بھی سمودلی آپریٹ ہوں گی کلچ پلیٹ بھی آپ کی زیادہ ٹائم تک چلے گی گیر باکس دی تو یہ والی انفرمیشن آپ کو کیسے لگی پلیس کمنٹس میں ضرور بتا دینا اور اگر اچھی لگی ہو تو پلیس سبسکرائب کا بٹن دبا دینا اور نوٹیفیکیشن بیل بھی ضرور پریس کر دینا اور اب وقت ہے آج کی گاڑی کو دکھانے کا آج کی گاڑی شو کرنے کا تو ہمارے بردر کی گاڑی آپ کو سکرین پر دکھ رہی ہوگی ان کو بہت بہت congratulations ان کی گاڑی میں ایک خاص باقت ہے ان کا ایسی موڈل ہے اور انہوں نے اس ایسی موڈل کو ٹائر کو اگر ہم بھول جائیں تو انہوں نے بلکل سیم سپورٹس موڈل کی طرح بنایا ہوا ہے تو ان کی گاڑی بہت بہت زیادہ بیوٹیفول لگ رہی ہے once again congratulations بردر اور ایک ایمپورٹنٹ چیز کہ آپ لوگوں کو جو بھی گاڑیا اپنی بھیجنی ہے مجھے اپنے چینل پر ڈالنے کے لیے اس کی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا واتس اپ گروپ پہ آپ بھیج سکتے ہیں اور اگر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں ایک الگ سے واتس اپ گروپ بنا دیتا ہوں تو ڈسکشن کے لیے ایک الگ گروپ ہو جائے گا اور کارز کے لیے جہاں پہ آپ مجھے بھیجیں گے وہ ایک الگ گروپ ہو جائے گا تو اس والی ویڈیو میں صرف اتتا ہی تھا میں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ٹاٹا take care and peace out موسیقی